قطع اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ خبیروں پہ ما تعملون اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے مت سمجھو کہ وہ جانتا نہیں ہے اراظ زبیب النملت السعودہ کالی رات کے اندیرے میں کالے پہاڑوں کی کوک میں گہرا غار ہے اس غار میں چیونٹیوں کا سراخ ہے اس میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننی اور مہین قدموں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے تو وہ تمہارے دماغ کی سکرین پیانے والے خیالات کو نہیں دیکھتا ان اللہ خبیرم بما تعملون جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے پھر آگے اشارت فرمایا وَلَا تُقُونُ كَلَّذِينَا سُلَّهَا فَأَنْصَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بولا دیا کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں صویر سے شام شام سے صویر بس اغراز دنیا کے پیشے بھاگیں مقصد حیات کیا ہے دنیا پہ آئے کس لئے تھے ہمیں پیدا کسی نے کیوں کیا اور ہماری زندگی کا وظیفہ کیا ہے مقاصد حیات کیا ہے اس کے طرف توجہ نہیں ہے تو وہ بھول گئے اپنے مقصد حیات کو میلہ دیکھنے آئے تھے تو گھر کا رستہ بھول گئے تو کہا بَلَا تُقُونُكَ الَّذِينَ نَسُلَّا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو پھر کیا ہوا سزا کیا میرے جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا اللہ نے ان کا رزق چھین لیا نہیں رزق تو بڑا فرامہ دیا اللہ نے ان کی زندگی کی سانسیں چھین لی نہیں زندگی کی ڈوری بھی لٹک رہی ہے اللہ نے بینائیو چک لی نظر بھی تیز ہے اللہ نے زہانت کھینچ لی نہیں ہے حسابی نہیں ہے وہ بڑا ذہین ہے بڑا فتین ہے زمانے کو جو ہے وہ انگلیوں پر نچانے کا فن جانتا ہے کیا اس پر ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی کہا ہے حسابی نہیں ہے زبان کا توتی بند ہو گیا کہا ہے حسابی نہیں ہے تو پھر سزا کیا بھی لی جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو جب انہوں نے بھولا دیا تو اللہ نے سزا کیا رہی سنو سزا کے اتنی ڈاڑی ہے لیکن باریک بھی بڑی ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ اللہ نے انہیں ان سے بے خبر کر دیا وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کے مقاصد کیا دے یہ سزا اللہ نے دی بڑی باریک سزا ہے یہ سمجھے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی دولت کیوں دیتا اللہ ناراض ہوتا تو ہم جیت کیوں جاتے اللہ ناراض ہوتا اللہ کی رضا کے سبب ہیں انہوں نے ڈاکے سے چوری سے منشیات فروشی سے مکان بنایا اور پھر اس کے اوپر لکھ دیا حاضر من فضل ربی نفس نے دھوکہ لے لیا کہ شاید یہ بے رب کا فضل ہے حالانکہ وہ کہر تھا رب کا وہ غزب تھا رب کا لیکن یہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے رہے تو سزا کیا ملیں سزا نہ روزی بند ہوئی نہ آنکھوں کی بینائی اچھکی گئی نہ شنوائی اچھکی گئی نہ ٹنگیں بے زور ہوئیں نہ دماغ کام کرنا چھوڑا نہ زبان کا توتی بند ہوا نقصان کیا ہوا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے جو مقصد تھا اس سے بے خبر ہو گئے اور جس کو اپنی بھی خبر نہ رہی اس کے پلے رہا کیا ایک والے نے کہا تھا نا اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور جو اپنا بھی نہ رہا انفُسَاهُمْ انہیں ان سے بے خبر کر دیا وہ سمجھتے رہے خیر ہے خیر ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ أُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ کہا یہ لوگ فاسق ہیں یہ لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں یہ نافرمان لوگ ہیں جو اپنے آپ سے بے خبر ہیں جنہیں پتا ہی نہیں کہ مقاصد حیات کیا ہیں تخلیق انسانیت کا مقصد کیا تھا ہمارے پیدا کرنے کا راز کیا تھا ہمیں کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہمارے مقاصد حیات کیا رہے ہیں ہم دنیا پہ کائنات کے اوپر تمام بہائم چپائے اور کتنے جانور بستے ہیں ہمیں سردار کیوں بنایا گیا جنہیں اگرازِ ذرد سے ہی آگے ہی نہ ہو سکی فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ آگے یہ زندگی بھی تگئی آگے نقشہ بیان کیا اللہ اکبر لا يستوی صحاب النار وصحاب الجنہ یہ دنیا تو بیٹھ گئی آج تو کوئی اوپر کوئی نیچے لیکن کیا قیامت کے دن تو عملوں کے حساب سے ہی ہوگا نا پھر کہا اب سن لو پہ فیصلہ کہ جنتی اور دوزقی برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنت ہم الفائزون جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب اور بامراد ہیں اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت کا مالک اور وارث بنائے گی اور ہمیں فائزین میں بنائے اور ہماری زندگی کو حقیقی اجالے اور حقیقی نور اور حقیقی رحمتوں سے مالہ مال فرمائے